بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیلیسٹک میزائل تو دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پروجیکٹائل موشن تو بیلیسٹک میزائل بھی پروجیکٹائل موشن کی ہی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے تو بیلیسٹک میزائل ہوتا کیا ہے ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اور اس سے بھی پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ شارٹ کوسچن میں آتا ہے اور اس میں سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کہ جو انپاورڈ اور انگائیڈ میزائل ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بیلیسٹک میزائل تو دو اس میں ٹرم آ رہی ہیں انپاورڈ اور انگائیڈ اب اس سے کیا مراد ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاورڈ میزائل کیا ہوتے ہیں دیکھیں پاورڈ میزائل ایسے میزائل ہوتے ہیں کہ جن کو لانچ کرنے کے بعد بھی پاور ملتی رہتی ہے فار ایزمپل کوئی میزائل ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی راکٹ وغیرہ اٹیچ کر دیئے تو جب ہم نے اس کو لانچ کر دیا تو دیورنگ فلائٹ ہے فلائٹ کے دوران بھی اس کو وہ کانٹینیسٹی راکٹ جو ہیں وہ پاور سپلائے کرتے رہیں گے اس میزائل کو تو ایسے میزائل کو ہم کہتے ہیں وہ پاورڈ میزائل ہیں لیکن جو بیلیسٹک میزائل ہوتے ہیں یہ ان پاورڈ میزائل ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ نے ان کو لانچ کر دیا اس کے بعد ان کو کوئی پاور نہیں مل رہی مطلب جو آپ نے اس کو انیشیل پش دیا بس وہ ہی پاور ہے اس کی اس کے بعد درمیان میں اس کی فلائٹ کے دوران اس کو کوئی پاور نہیں مل رہی جو آپ نے شروع میں اس کو پاور دے دی بس وہ ہی درمیان میں اس کی فلائٹ کے دوران اس کو کوئی پاور نہیں مل رہی ان گائیڈڈ اب انگائیڈڈ سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ گائیڈڈ کیا ہوتے ہیں کچھ میزائل ہوتے ہیں جب گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں جیسے ڈرون میزائل ہیں ان کو آپ ایک دفعہ لانچ کر دیں تو لانچ کرنے کے بعد بھی آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کی ڈریکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں ریمورٹ کنٹرول کے ذریعے یا کسی بھی طریقے کے ذریعے تو زیادہ تر وہ ریمورٹ کنٹرول کے ذریعے سے ہی اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ایسے میزائل جن کو لانچ کرنے کے بعد بھی ہم کنٹرول کر سکیں ایسے میزائل کو ہم کہتے ہیں گائیڈیڈ میزائل ان گائیڈیڈ میزائل کیا ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اس کو لانچ کر دیا اب میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا یعنی ایک دفعہ میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا اور ٹارگٹ سیٹ کر کے بس اس کو ایسے لانچ کر دیا اب میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اب میں اس کو گائیڈ نہیں کر سکتا اب جس جگہ میں نے اس کو پھینکا ہے اب یہ اسی جگہ جائے گا اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا مثلا فار ایکزیمپل میں ادھر کھڑا تھا اور وہاں سے کسی نے مزائل پھینکا بلیسٹرک مزائل میری طرف یہاں پر اب میں کیا ہوں ٹارگٹ ہوں اللہ معاف کریں یہاں سے کسی نے مزائل پھینکا اور میں کیا ہوں ٹارگٹ ہوں تو اس نے مزائل ادھر پھینکا اب اگر اس نے مزائل چھوڑ دیا اور میں آپری جگہ سے تھوڑا سا ادھر ہو گیا اب یہ نہیں کہ مزائل میرے پاس آکے گرے گا جہاں پر میری انیشل پوزیشن تھی مزائل وہاں پر آکے گرے گا کیوں وہاں پر اس کا انیشل ٹارگٹ سیٹ ہوا تھا تو گائیڈڈ انگائیڈ مزائل ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ لانچ کرنے کے بعد ہم اس کو کنٹرول نہیں انکار سکتے چھیک ہے نیکس آتی ہے کہ بالیسٹک ٹریجیکٹری کیا ہوتی ہے پاحٹ فاللڈ بائی آ بیلیسٹک میزائل اسکارڈ بیلیسٹک ٹریجیکٹری مطب passage جس پاحٹ پر وہ جو بالیسٹک میزائل ہے وہ موو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بالیسٹک ٹریجیکٹری اس طرح سے آئے یہ سارا پاس és کہا ہے یہ اس کی بالیسٹک ٹریجیکٹری ہے ٹھیک ہو گیا تو دہ پاحٹ فاللڈ بائی آ بیلیسٹک میزائل پیلیسٹک ٹریجیکٹری ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ بات کرتے ہیں موشن کیس کی تو اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ دو موشن کا کمبینیشن ہوتی ہے سوپر پوزیشن ہوتی ہے دو موشن کا کس طرح سے پہلی موشن سٹریٹ لائن انرشیل موشن مان لے کہ میں نے کسی بلڈنگ پر کھڑے ہو کر میں نے ان کو اسے سٹریٹ پھینکا ان کو کیا کیا سٹریٹ پھینکا مطلب ایسے میں نے سٹریٹ اس کو پھینکا اب انرشیل لا کے مطابق اگر کوئی بارڈی سٹریٹ موشن کر رہی ہے تو اس کو سٹریٹ موشن ہی کرتے رہنا چاہیے لیکن کیا یہ سٹریٹ موشن کرتی رہے گی مطلب ہاری تو یہ تھی کہ یہ بلکہ سٹریٹ جائے لیکن کیا یہ سٹریٹ جائے گی نہیں دوسری کے ورٹیکل گریوٹی فال بھائی اس پہ گریوٹی اس کو اپنی طرف کھینچے گی تو یہ سٹریٹ موشن کرنے کی بجائے یہ اس طرح سے نیچے گر جائے گا تو دو موشن کا کمبینیشن ہے ایک تو یہ آگے کی طرف بھی جا رہا ہے ایک یہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے کی طرف بھی جا رہا ہے انرشیل موشن وہ ہوتی ہیں جن میں ویلوسٹر کانسٹر رہتی ہے اور ایکسلریشن جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے تو سٹریٹ موشن میں ہمارے پاس کیا ہے ویلوسٹر کانسٹر ہوتی ہے اور جو acceleration ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے لیکن اب کیا ہے straight motion لیکن gravity کا pull لگا gravity رسکاپنی طرف کنچا اور نیچے آ گیا تو دو motions کا یہ combination ہے straight motion اور downward motion کا تو یہ اس طرح سے نیچے کی طرف آ گیا super position of two motions straight line russian motion اور vertical gravity fall اب next ہے کچھ بک والے نے approximation سے کچھ کیے نہیں ہیں اب approximation کس طرح کیے ہیں وہ چیز دیکھیں دیکھیں اگر میں پھینک رہا ہوں کسی ballistic missile کو short range کے لیے approximation basically اس نے earth کے ساتھ کی ہے کہ اگر میں short range کے لیے کسی ballistic missile کو پھینک رہا ہوں تو وہ کون سا path بنائے گا وہ parabolic path بنائے گا اس کا path کیسا ہوگا parabolic ہوگا لیکن اگر میں کسی ballistic missile کو long range کے لیے پھینک رہا ہوں تو پھر جو اس کا path ہوگا وہ elliptical ہوگا ٹھیک ہوگیا پہلے جو اس کا path ہوگا short range کے لیے وہ parabola ہوگا اور اگر long range پہ پھینکیں تو اس کا path جو ہے وہ elliptical ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے ارت بھی آپ دیکھیں کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے تو long range کے لیے اس کا path elliptical ہوگا ایک چیز تو یہ ہوگی اب next چیز آتی ہے air friction last چیز اس میں آتی ہے basically ہم میں جب missile کی motion کو دیکھتے ہیں تو ہم air کو neglect کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا لیکن جب ہم air کو neglect کرتے ہیں وہ ہم صرف short range میں air کو neglect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب air کو neglect کر دی اور ہم نے کہا کہ جہاں سے میں نے missile جہاں پر set کیا تھا وہی پر جا کر لگے گا لیکن اگر میں نے long range کے لیے اس بالیسٹک missile کو پھینکنا ہے پھر میں air friction کو neglect نہیں کر سکتا پھر ہو سکتا ہے جو میں target set کروں یہ وہاں پر جا کر نہ لگے اور کیوں نہ لگے کیونکہ air friction کو میں long ranges کے لیے neglect نہیں کر سکتا ٹھیک ہو گیا short range کے لیے میں air friction کو neglect کر سکتا ہوں for example میں نے long range کے لیے missile پھینکا اور بڑی تیز زمائیں چاہ رہی ہیں تو کیا وہ اپنے target پہ جا کے لگے گا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے گا لیکن short range کے لیے ہوا جو air friction ہوتی ہے وہ اتنی act نہیں کرتی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ballistic missile ہیں وہ short range کے لیے good ہوتے ہیں لیکن long range کے لیے ballistic missile good نہیں ہوتے ballistic missiles are very good for only short ranges for long ranges ballistic missiles are not good تو یہ تھا ہمارا آج کا topic ballistic missile اوپسو گیا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر صرف تارے کے short question اور MCQs سے بنتے ہیں تو thank you very much اللہ حافظ